اسلام علیکم دوستو تو آج کی نیو ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں سمارٹ واشز کے بارے میں کہ جب آپ سمارٹ واشز کریتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سمارٹ واشز موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو اور آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو طریقہ کار پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے اپنی سمارٹ واشز کو ہم موبائل کے ساتھ کنیکٹ کریں تو آج کی اس ویڈیو میں جو بھی مارڈلز آ رہے ہیں سمارٹ وچز کے سب کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں آج بتانے لگاؤں کہ آپ کے پاس جو بھی مارڈل ہو مختلی مارڈلز ہیں جو کہ مختلی طریقوں سے موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں تو آج میں سب کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں اس ویڈیو میں کہ کیسے کنیکٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ کے پاس یہ دو اپلیکیشنیں ہونی چاہیے ایک دو اور بھی ہیں لیکن یہ دو اپلیکیشنیں بتانے کا مقصد ہی ہے کہ یہ بہت ہی اچھی اپلیکیشنیں ہیں ایک تو ہائی واش ہے دوسری ہے فیٹ پرو اپلیکیشن یہ دو دیکھیں یہاں پر میرے پاس ہیں یہ دونوں انسٹال بھی ہوئی پڑی ہیں تو آپ نے بھی انسٹال کر لینی ہے آپ کے پاس جو بھی مارڈل ہے سمارٹ واش کا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی آپ کے پاس استعمال کر رہے ہیں جیسے آپ یہ سمارٹ واش کے لیے دو اپلیکیشنیں انسٹال کرتے ہیں یا ایک کر لیں جو بھی آپ کے ساتھ آپ کی سمارٹ واش کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے تو ان کو کیسے کنیکٹ کیا جاتا ہے سمارٹ واش کے ذریعے پہلے میں آپ کو ہائی واش کی اپلیکیشن کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ کیسے کنیکٹ ہوتی ہے کیا طریقہ کار ہے تو ہائی واش پہ ہم کلک کریں گے تو یہ اپن ہو جائے گی اپلیکیشن اپن ہونے کے بعد آپ کے پاس جو بھی مارڈل مجود ہیں اگر اس کا بلوٹوٹ ہے تو بلوٹوٹ اون کر لینا ہے اگر بلوٹوٹ نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ آٹومیٹک ڈیٹیکٹ کر کے اس کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر لے گا تو یہاں پر آپ نے اس اپلیکیشن میں آ کے فائن ڈیوائس پر کلک کرنا ہے تو فائن ڈیوائس پر جیسے ہی کلک کریں گے تو وہ آٹومیٹک ڈیٹیکٹ کر کے آپ کی وچ کو یہاں پر کنیکٹ کر لے گا جیسے ہی کنیکٹ کرے گا تو آپ کا جو سمارٹ وچ ہوگی وہ موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی پھر آپ مطلب چاہتے ہیں کہ سمارٹ وچ پر آپ کے میسجیز موبائل والے نوٹفیکیشن شو ہوں تو اس کی کیا سیٹنگ ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر دوسرے نمبر پر اوپشن دیے گئے نوٹفیکیشنز کا نوٹفیکیشنز پر جانا ہے نوٹفیکیشنز پر جانے کے بعد یہاں پر آپ کو جو نوٹفیکیشن آپ کے سمارٹ وچ پر چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ نے اون کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں جیسے ہی آپ اون کریں گے جو بھی ان اپلیکیشنز کا نوٹفیکیشن آئے گا وہ وہاں پر شو ہوگا تو یہ تو ہوگی یہاں پر ہائی وچ کے ساتھ جو مادلز کنیکٹ ہوتے ہیں سمارٹ وچز کے کچھ مادل ایسے ہیں جو اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے اس کے لئے کوئی اور اپلیکیشن استعمال کرنی پڑتی ہے وہ کون سی اپلیکیشن ہے اس کی تو ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی کہ کیسے کنیکٹ ہوتی ہے نوٹفیکیشن کیسے اون کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوسری اپلیکیشن کی وہ کون سی ہے دوسری اپلیکیشن میں نے آپ کو بتایا یہاں پر فٹ پرو اپلیکیشن یہ والی یہ بیسٹ اپلیکیشن ہے اور یہ اس کے ساتھ بہت سے ایسے مادلز ہیں سمارٹ وچز کے جو کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور یہ اس کے اندر فیچرز بھی بہت زیادہ ہیں تو جیسے ہم فٹ پرو اپلیکیشن کو اون کرتے ہیں اون کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنی سمارٹ وچ کو اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں تو سمارٹ وچ کو کنیکٹ کرنے کے لئے یہاں پر نیچے دوسرے نمبر پر اوکشن دیا گیا ہے یہ دیکھیں سیٹ کا وچ بھی بنی ہوئی ہے سیٹ بھی لکھا ہوا ہے تو آپ نے سیٹ پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی سمارٹ وچ کا بلوٹوٹ ہے تو بلوٹوٹ آن ہو اگر نہیں ہے تو آپ کی وچ آن ہونی چاہیے یہ آٹومیٹک ڈیٹیکٹ کر لے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر کون سا اپشن ہے جیسے ہم اس کو آن کرتے ہیں تو یہ کنیکٹ کر لے سمارٹ وچ کے ساتھ تو یہ والا اپشن دیا گیا ہے یہ والا ٹھیک ہے بائن ڈیوائس ٹو ایکسپیرینس مور فیچر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیوائس کو کنیکٹ کریں اور مور فیچر سے فائدہ اٹھائیں مطلب اس کو کنیکٹ کر کے اپنی وچ پر دیکھیں تو یہاں پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوکیشن مانگ رہا ہے لوکیشن آن کر دیں گے یہاں پر نیچے سکین کر رہا ہے یہاں پر میرے پاس وچ مجود نہیں ہے کیونکہ میں نے ایک تھی وہ خراب ہوگی اور یہاں پر وہ سکین کر رہا ہے لیکن میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے جیسے ہی سکین کرے گا اس کے بعد آٹومیٹک یہاں پر وہ کنیکٹ ہو جائے گی سمارڈ وچ جو بھی آپ کے پاس مجود ہوگی کچھ موڈلز ایسے ہیں جو مطلب ان کے اندر آٹومیٹک ٹائم سیٹ کرنے کا اپشن دیا جاتا ہے ٹچ سکرین ہوتے ہیں جو ٹچ سکرین نہیں ہوتے صرف ایک ڈوٹس کی طرح ٹچ دیا جاتا ہے وہ اپلیکیشن ہیں یہاں پر جیسے ہی کنیکٹ ہوتی ہیں وہ وچز جیسے ہی کنیکٹ ہوتی ہیں تو ان کا ٹائم اور ڈیٹ آٹومیٹک سیٹ ہو جاتا ہے بعد میں باری آ جاتی ہے کہ کنیکٹ ہونے کے بعد آپ اپنی سمارڈ وچ پر نوٹیفیکیشن کیسے دیکھ سکتے ہیں کیسے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہاں پر پھر سے نیچے اپشن دیا گیا ہے یہ والا میسجز پوش میسجز پوش کا مطلب ہے کہ آپ کونز میسجز اپنی سمارڈ وچ پر چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر میسجز پوش پر کلک کرنا ہے یہ کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو اس لئے بتائی ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے کوئی اور مطلب آپ کو مطلب ویڈیو نہ دیکھنی پڑے کہ کیسے کنیکٹ ہوتی ہیں کیا طریقہ کار ہے سب کچھ آپ کو کوئیسز میں بتا رہا ہوں ڈیٹیل ویڈیو بنا کے ٹھیک ہے تو یہاں پر جیسے ہی میسجز پوش پر کلک کریں گے تو سیم اوپشن ہے اگر آپ نوٹفیکیشن جس جس اپلیکیشن کا اپنی سمارڈ وچ پر چاہتے ہیں تو اس کو اون کر دینا ہے کنیکٹ کرنے کے بعد جیسے ان کو اون کریں گے تو تمام میسجز ہو گئے سب کچھ ہو گیا نوٹفیکیشن ہو گیا وہ آپ کی سمارڈ وچ پر دکھائی دیں گے اور پھر سے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جیسے ہی آپ اپنی سمارڈ وچ موبائل کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو سمارڈ وچ کا ٹائم آٹومیٹک ٹھیک ہو جاتا ہے ٹائم بھی اور ڈیٹ بھی ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ اپنی سمارڈ وچ پر الارم کیسے لگا سکتے ہیں کچھ وہ چیز ہیں جس کے اندر سیٹنگ مجود ہوتی ہیں وہ ٹائچ سکرین ہوتی ہیں فول ٹائچ ہوتی ہیں کچھ ڈوٹس والی ٹائچ ہوتی ہیں کچھ سمپل سا ایک چھوٹا بٹن ٹائچ والا دیا جاتا ہے وہ سمارڈ وچ ہوتی ہیں تو جن کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ تو وہاں سے بھی الارم لگا سکتے ہیں اور جن کی نہیں ہوتی جن کی نہیں ہوتی اور جن کی ہوتی ہے وہ بھی یہاں سے لگا سکتے ہیں الارم الارم کیسے لگاتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ اپشن الارم کا بھی یہاں پر موجود ہے اور دوسرا برائٹنس کا بھی موجود ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ اس اپلیکیشن کے اندر فیچرز بہت زیادہ ہیں یہاں پر الارمز کا اپشن دیا گیا تو آپ الارمز پر کلک کریں یہاں پر وہ دیکھیں اوپر ہی اپشن دیا گیا ایڈ کا پلس کا آپ پلس کریں کہ آپ نے ایک الارم لگانا ہے دو لگانا ہے تین لگانا ہے جتنے بھی لگانے ہو آپ یہاں پر الارم سیٹ کر سکتے ہیں آپ کی وچ یہاں اپلیکیشن کے ساتھ کنیکٹ ہوگی تو وہاں پہ الارم آپ کا چلے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپنی سمارٹ وچز جو بھی مادل خریدیں کمپلیٹ سیٹنگ جو ہے نا آپ اس طرح کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو اس ڈیٹیل ویڈیو میں بتایا ہے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے جو بھی آپ وچ خریدتے ہیں جو بھی مادل آپ کے پاس موجود ہو اس کو کنیکٹ کرنے کا یہ سیٹ اپ ہے اور بات اب کریں گے کہ پرانے مادل بھی ہیں کچھ ایسے ہیں اور کچھ ایسے مادل ہیں جو بلوٹوث کے ذریعے کنیکٹ ہوتے ہیں اور کچھ ایسے مادل ہیں جو کیوئر کوڈ سکین کرنے سے بھی کنیکٹ ہو جاتی ہیں وہ کچھ مادل کو کنیکٹ کرنے کا طریقہ تو سیمپل ہے اگر آپ بلوٹوث والی سمارٹ وچ ہے آپ کے پاس بلوٹوث اس کا آن کر لینا ہے موبائل کا بلوٹوث آن کر لینا ہے موبائل کے بلوٹوث آن کرنے کے بعد وہ موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے دوسری بات کریں گے کہ کیو آر کوڈ کے ذریعے آپ نے پلے سٹور اوپن کر لینا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ کیو آر کوڈ سکینر کیو آر اینڈ بار کوڈ سکینر یہ والا آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے ہنڈرڈ میلین ڈاؤنلوڈز بھی ہیں کیونکہ یہ اچھا سکینر ہے آپ اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر کے جو سمارٹ ووچ اندو اپلیکیشن کے ذریعے سکتے ہیں اپنی سمارٹ ووچ کو موبائل کے ساتھ یہ انسٹال کر کے تو یہ کمپلیٹ طریقہ کار تھا کمپلیٹ سیٹ اپ تھا جس سے آپ اپنی سمارٹ ووچ کا سیٹنگز ٹائم اینڈ ڈیٹ اور سب کچھ مطلب اس کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں آپ کی کمپلیٹ مطلب کے سیٹنگ اس اپلیکیشن کے ذریعے ہو سکتی ہے اور موبائل کے ساتھ بھی آٹومیٹک کنیکٹ ہو جاتی ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کی سیٹنگز جو بھی بتائی ہے آپ کو مطلب سمجھ آ گیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھائی ضرور سبسکرائب کریں تینکیو فر واشنگ دیس ویڈیو اللہ حافظ